اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرت سے ہوں گے تو بچوں آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر پانچ دیئے گئے اشار کی نصر کیجئے تو بچوں اشار جو ہے وہ شیر کی جمع ہے اشار ٹھیک ہے بچوں اور اس کی نصر کریں گے نصر کی معنی ہے تشریح کرنا کسی چیز کو کھول کے بتانا ٹھیک ہے تو آج ہم شیر کے بارے میں کھل کے بات کریں گے کہ شیر جو ہے وہ دو لائنوں کا ہوتا ہے بچوں شیر آپ کو معلوم ہے پھر پھر بھی میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دیتی ہوں کہ شیر جو ہے وہ کم سے کم دو لائنوں کا ہوتا ہے اور شیر کا جو آخری لفظ ہوتا ہے بچوں بنائی نمائی تو بچوں یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ آخری ہم آواز ہونے چاہیے اگر بھی ہم آواز نہیں ہوں گے اس کی معنی کہ یہ شیر نہیں ہے ٹھیک ہے بچوں اسی طرح سے آج ہم اس شیر کی نصر کرنا سیکھیں گے سب چلے آئیے سیکھنے ہیں نصر کرنا تو بچوں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دیں گے حمد کے اشار کی نصر ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد ہم کیا کریں گے شائر کا نام تحریر کریں گے شائر کا نام کیا ہے حمد میں سمائل میٹھی وہ ہم نے لکھ لیا ہے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم شیر لکھیں گے جو شیر ہمیں جس کے ہمیں تشریف کرنے ہیں ٹھیک ہے بچوں جو چیز کودانے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوش نمائی تو ہم نے یہ لکھ لیا تو چلو اب آجاتے ہیں نصر پر نصر میں نے بتایا آپ کو کسی چیز کے بارے میں کھول کر پڑھانے پڑھنے سمجھنے کا نام کو ہم نصر کہتے ہیں اب جیسے کہ اس میں بول رہا ہے شیر شائر بچوں اس میں شائر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اس شیر میں شائر اللہ تعالیٰ کی تاریف اور خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے خوش نمائی ظاہر ہوتی ہے کیا ظاہر ہوتی ہے بچوں خوش نمائی ظاہر ہوتی ہے کس میں سے ظاہر ہوتی ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے خوش نمائی ظاہر ہوتی ہے تو بچوں اسی طرح سے نصر کرتے ہیں ہم شاید اشار کی تو آپ کو امید ہے سمجھ آگئے ہوگی تو بچوں آج کا آپ کا گھر کا کام ہے دوسرے اشار کی آپ کو تشری کریں گے ہر شہ اس نے بنائی نادر بے شک خدا ہی کبھی وقادر تو بچوں اس شہر کی تشری آپ خود کریں گے تشری بھی کہتے ہیں ہم نصر بھی کہتے ہیں تو بچوں وہ آپ خود کریں گے اس کے بعد نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے شکریہ اللہ حافظ